آج ساتھے روز بھی ہزارہ ڈیویجن کے مختلف مقامات پر صبح سرد کا نام خیبر پختون خواہ رکھنے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا جس سے مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے اس فیصلے پر انتائی برمی و ناراضگی کا ازار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت صبح سرد کا نام تبدیل کر سکتی ہے تو ہزارہ ڈیویجن کو ایک الگ صبح کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے مسلم لیگ نواز جو کہ ہزارہ ڈیویجن کی ایک مقبول ترین جماعت سمجھی جاتی تھی اور یہاں سے متعدد دفعہ جو ہیں وہ بربور سیٹے لے کر کامیاب ہوئے ہیں تاہم اب عوام کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے ہزارہ وال قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور وہ آئندہ ان سے اس کا حساب لیں گے ہزارہ ڈیویجن کی ایک کلیل تعداد جو کہ صبح ہزارہ کے قیام کے لیے سرگردان تھی تاہم وفاقیہ اور صبحی حکومت کے غل فیصلے کے بعد اب ہزارہ ڈیویجن کے طول و عرض میں تحریک صبح ہزارہ جو ہے وہ ایک نئی جھید اور طاقت سے عبری ہے اور اب جو ہے ہر مقام پر ایک نئے صبح کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سابق وزیر خارجہ گوئرہ یوب خان سابق زلی ناظم عبیت آباد بابا حیدر زمان سابق زلی ناظم سردار محمد یوسف نے عبیت آباد پریس کانفرنس میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہزارہ ڈیویجن کو ایک الگ صبح بنایا جائے انہوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ کل بروز جمعہ ہزارہ ڈیویجن میں یوم سیاں بنایا جائے گا اور تمام دکانات بند رہیں گی اور اس موقع پر تمام سرکاری نیم سرکاری غیر سرکاری اور دکانات پر جو ہیں وہ سیاہ جنڈے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے تاکہ عوام اپنے اتجاج ریکارڈ کر سکیں ان رانماؤں نے وفاقی اور صبحی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہزارہ ڈیویجن میں کسی بھی سرکاری اور غیر سرکاری اور اسی طرح گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں اور دیگر مقامات پر صبح خیبر پختونخواہ کا نام لکھنے کی جررت نہ کریں جسے برزور شمشیر روکا جائے گا اور اگر اس طرح کیا گیا تو اس کی برپور مضائمت کی جائے گی نصار احمد خان ڈان نیوز مانسرہ